پولیس کمیشنیٹ کے کنٹرول روم میں شنیوارد دیر رات تین بجے ایک فون آیا اور فون کرنے والے نے کہا کہ ہم سی ایم بجنلال شرما کو گولی ماتے ہیں اتنا کہنے کے بعد موبائل بند کر لیا کنٹرول روم کی سوچنا پر ادھکاری تکنی کی ٹیم ویس سائیبر ٹیم آروپی کی تلاش میں جتے ہیں تین گھنٹے بعد آروپی نے موبائل چالو کر پھر کنٹرول روم میں فون کیا اور کہا کہ میں دوسہ جیل سبوں گا ہوں اس کے بعد جیپور رینج آئی جی دوسہ ایس پی سہید کمیشنیٹ کے ادھکاری دوسہ جیل میں آروپی کی تصدیق کرنے میں جھٹ گئے پولیس نے جیل سے فون کرنے والے کی پہچان کر موبائل چپ کر لیا پنسکار میں ابھیجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں دنگری نیو پولیس کے سوطروں کے انسار سی ایم بجنلال شرما کو جیل سے یہ دھنکی نیمو نام کے قیدی نے دید یہ قیدی ریپ کے آروپ میں سینٹرل جیم میں بند ہیں نیمو ڈرزلین کا رہنے والا ہے اور اسے ریپ کے ماملے میں پولیس نے گرفتار کیا تھا وہ پچھلے ایک قریب تین مہینوں سے دوسہ کے شیالاواز سینٹرل جیل میں بند ہیں قیدی نیمو سے پولیس لگاتار پوچکاش کر رہی ہے لیکن ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ اس نے سی ایم بجنلال کو دھنکی کیوں دی تھی اس پورے ماملے پر راجے گرہ منتری جوار سنگھ بیڑم اور ویدھائی اقبال مکندہ چارے نے کیا کہا جیلوں میں سرکچہ اور بڑھانے کی آوستکتہ ہے مانیے سیم صاحب اور ہم سبھی ایک نیا میکنیزم بنانے کی چرچہ کر رہے ہیں جس صرف رہے نے جس ویقتی نے فون سے ماننے مکہ منتری جی کی گولی سے اڑھانے کی بات کہی تھی ہماری پولیس نے پورت کاروائی کی اس کو گرفتار بھی کیا اور سنبندہ جو جیل کے عدکاری ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی کی گئی ہے جانچ کے لیے کہا گیا ہے جانچ ہوگی اور نشت روپ سے اپرادی کوئی بھی ہو اس کو بکسا نہیں جائے میں نے کہا کہ جیلوں میں سرکچہ کی درشتی سے اور سنسادن اور ایک میکنیزم بنانے کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اور چرچہ کرنے کے بعد خوص کاروائی ہو اس کا بھی نینکہ ہے قانون بیوستہ مجبوط ہے لائن اوڈر کا پالن ہو رہا ہے آدھرنی مکہ منتری مہد ہے جب سے آئیں آنے کے بعد پورن تا ایکشن میں ہے اور انہوں نے مافیاوں کا راج ختم کر دیا جیسا کانگریس کال میں مافیاوں کا راج تھا کانگریس کال میں انگینت یہاں پر مافیا پنپ رہے تھے اور بھار کے دوسرے پردیشوں کے مافیاں یہاں پر اپنا اڈہ جمع چکے تھے فروتیوں کا کام دھمکیوں کا کام یہاں انلیگل بہت چل رہا تھا اور ہم لوگوں کی یہ پوری بی جے پی کی آواز تھی کہ مافیاوں کا راج سماپت ہو اور آدھرنی مکہ منتری آنے کے بعد میں مافیاوں کا راج سماپت ہوا جس پرکار سے آپ دیکھیں گے کہ میوات چھیتر میں جو کام ہو رہے تھے سائیبر کرائم کا وہ سماپت ہوا تو کہیں نہ کہ میں مانتا ہوں کہ مافیا راج سماپت ہو رہا ہے تو جو بھیتر میں جیل میں اندر جا رہے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ تڑپ رہے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں مکہ منتری مہودے نے ماملہ ٹائٹ کر دیا اور ان کا راج ختم کر دیا ان کا رجگار چھن گیا تو اس لیے یہ مکہ منتری مہودے کو اس پرکار سے دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن ایسی دھمکیوں کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ یہاں مجبود پرشاسن ہے اور سوشاسن کا راج ہے اس لیے یہ مانے کی مافیاں یہ دھمکیاں ہی ہیں باقی یہ دھمکیاں جو ہے اس کا بھی علاج سمیں پر ہو جائے گا اس پورے ماملے نے جیل کی سرکشہ کو لے کر بڑے سوال کھڑے کر دی ہیں دوسا کا کیندری وشش کاراگیش شیالہ غاز دیش کے آدھونک جیلوں میں شمار ہے اس سینٹرل جیل کو وششت جیل کا درجہ ملا ہوا ہے آدھونک اور ہائی سیکیورٹی جیل میں قیدیوں کے پاس بڑی سنکھیا میں موبائل ملنا جیل کی پرشاسن کی لاپروائی کو دکھا رہا ہے حالانکہ یہ جانچ کے بعد ہی پتا چل سکے گا کہ موبائل کے اس خیل میں آخر کرمکوں کی لاپروائی ہے یافروں کی ملی بھگر نمستہ